برسیل صاحب بہت شکریہ آپ کا پرامہ وقت دینے کے لیے برسیل صاحب پانچھے ہزار تعداد تھی اس میں کعداد صاحبہ کہہ رہی ہیں پھر دوسری بات حکومت کہتی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا جلسہ ہوا ہو گیا جو ایک امپیکٹ بنایا گیا تھا کہ اس بار پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے ایک پوری سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئیٹ کی گئی کیا فائدہ ہوا اچھا ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اگر مجھے انہوں نے انٹرپٹ کیا میں آپ کا پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ بات آپ جائیں گے چھوڑ کے جانے والی باتیں آپ نام سے نکیہ کریں ملک صاحب یہ ہے میری بات سننے میری بات سننے آپ نے جس کو بٹھایا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہمارا کوئی لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ملک صاحب آپ سے میں کہہ دیکھیں آپ میری ذات پہ ہنگ کر رہے ہیں ملک صاحب میں برامل صاحب چھوڑ رہا ہوں ایک شیکنڈ کے لیے میری بات سننے اگر آپ نے اگر اس نے انٹرپٹ کیا بستر صاحب میری بات سننے آپ اپنی پورام میں بات کریں گے آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے کوئی آج کا تعلق نہیں ہے ہم نے آپ کو ہمیشہ آزادی سے بات کرنے دی ہے پرسلہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو اچھا ہوگا میرے خیال ملک صاحب میں دوبارہ کلیریٹی کے ساتھ بات کہہ دوں میں انٹرپٹ میں نے جس مہمان کو اپنے نون لیگ سے بڑھائے ہے میں نے ان کے ساتھ ہماری پارٹی کا کوئی فرد بھی نہیں بیٹھنا چاہتا آپ نے بلا لیا ہے مجھے پتا ہوتا تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کا پرام جوائن نہیں کرتا بارحل آپ نے مجھے بلا لیا میں اس کو انٹرپٹ نہیں کروں گا اچھا میرے گزارے سنیں انہیں کہیے گا انٹرپٹ مت کریں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اچھا مل صاحب گزارے یہ ہے جو کچھ آج یہ جلسے پہ ہوا پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ بائیس ستمبر کا جلسہ جس طرح ساڑھے سات بجے جیلیں کھلوائی گئیں عمران خان صاحب کی منتے کی گئیں وہ جیل جو کھلتی نہیں تھی کس کو ملانے نہیں دیا جاتا تھا تو کہا گیا کہ آپ خدارہ اپنا جلسہ ملتبی کر دیں یہاں پر خون اور خون کی نہریں بے جائیں گی یہاں پر اور ظاہر ہے جب ختم نبوت کا نام آئے تو ہماری تو جان بھی حاضر اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یو این او کے اندر آپ کو پتہ ہے اسلام کا علم بلند کیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جلسہ تھا پہلے تو پہلے تو ہمیں حالاکہ اس نے این او سی ساتھ لے کر گئے تھے جیل کے اندر خان صاحب کو دیا تھا کہ یہ این او سی ہے باعث کو جلسہ کر لیجئے گا ہوا یہ کہ پہلے تو ہمیں انہوں نے دو تین دن پہلے وینیو دیا اور وہ بھی اسلام آباد سے بیس کلومیٹر باہر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر ہمیں پہلے ایک وینیو دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جی دوسرا لے لیں جی وہ دے دیا جی اس کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا پھر کیا ہوا آج کس نے نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا گیا سازشیں رکاوٹیں ہر جگہ پہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں یہاں پر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر لوگ ایمبلنس کے اندر ایک بچہ فوت ہو گیا اور اس کا والد چیخو پکار کر رہا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا تمام راستے بند کر دی کہ در کس کا تھا عمران خان کا اور عمران خان کے چانے والوں کا یہاں پر میں آپ کو خدای ویٹنس ہوں کہ جو وہاں پر مارگلہ میں ایک اینٹری تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا میں جو بات کر رہا ہوں حلفن آپ کو بات کر رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ جو روٹس آپ کے ساتھ تیہ کیے گئے ذلی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان روٹس پر کوئی پابندی نہیں تھی ملک صاحب چھوڑ دینا جانے دینا کونسی انتظامیہ کونسی حکومت وہ جن کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہیں کہ آپ ایک جلسے کے اوپر آپ نے جس طرح یہاں پر کنٹینرز لگائے پورا شیئر بند کر دیا اس کے باوجود ایک تاریخی جلسہ شنگ جانی اسلامباد میں ہو رہا تھا اور ایک جلسہ پورے پاکستان کی سڑکوں پر ہو رہا تھا پچاس پچاس کلومیٹر گاڑیوں کی لائنیں تھی اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بکلہت اتنے کامیاب جلسے کے بعد ان کی وہ کہتے ہیں نا ان بچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے پھر ایک سوچی سمجھے سازش کتابے چونکہ ہمیں بیس کلومیٹر اسلامباد سے باہر جگہ دی گئی وہاں حکم نامہ جاری کیا گیا کہ ان کو نہ کوئی ہوتل والا پانی دے گا نہ کوئی رہائش دے گا نہ کھانا دے گا اور پھر ہمیں گھیر کے وہاں پہ ابھی تھوڑی در پہلے جلسہ جب آخری راہل میں تھا اس جلسے پہ گھیر کر وہاں پر جس طرح یزیدیوں نے گھیرا تھا گھیر کر ہمارے معصوم لوگوں پر شیلنگ کی گئی مجھے بتائیے سارا دن ایک پتہ نہیں ٹوٹا گملا نہیں ٹوٹا پورے پاکستان سے جلوس پہنچے تو آخر میں آپ کو گبرہت کیا تھی میں پھر کہوں اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں تھا تو کیوں آپ نے کنٹینر لگائے پورے پاکستان کے اندر کیا موٹر ویگ کیا جی ٹی روڈ کیا پشاور روڈ کیا کے پی ہر جگہ پہ لیکن ملک صاحب میں ایک بات کروں اللہ الحق ہے عزت میرا مالک دیتا ہے آج عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے آج پتا چلا کہ ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کون ہے عمران خان جس کے ساتھ پچیس کروڑ عوام ہیں اگر آج میں بجبور ہوگے بولنے پہ پچیس کروڑ عوام میں سے عمران خان کے ساتھ تھوڑا سا کم کر لیں تاکہ حضم ہو جائے میں آپ کو بات بتاؤں یہ پرانا گھزا پٹا کہ تئیس کروڑا ہے چوبیس کروڑا آپ جب صحیح مرتب شماری کروڑا ہے کہ چھبیس تائیس کروڑا آپ کا ملک ہوگا میں آج اب ملک صاحب جو بات کہنے لگا ہوں آٹھ طریقوں عوام نے بتا دیا کہ جان اللہ دی ووٹ خاندہ آج آپ نے پھر ایک دفعہ قوم نے بتا دیا کہ لیڈر صرف ایک ہے جس کا امنام عمران خان ہے میں آتا ہوں بستر صاحب آپ کے طرف یہ مریم صفدر ہوں یہ کوئی ہوں اس وقت یہ تمام کے تمام لوگ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں بستر صاحب آتا ہوں آپ کے طرف جی بستر صاحب دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے آج مروس صاحب پھر برسے ہیں جناب اپنے وزریالہ علی مین گھنڈاپور کے خلاف یہ الزامات اور یہ آپس میں اختلافات پی ٹی آئی کے لیے کتنے نقصان دیں استیفے پر استیفے آ رہے ہیں عمر ایوب مصطفی ہو گئے روگ حسن صاحب جا رہے ہیں ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ میں راستوں میں آیا کہیں کنٹینر نہیں تھے تو میری دعا یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو آخرت میں بھی غارت کر دے اور بالکل اس کو نشانے عبرت بنا دے گزارش یہ ہے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں بار میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر حالت یہ تھی کہ کیا دنیا اندھی ہے کہ پورے پنجب اسلام آباد اور پنڈی کے اندر کون سا کنٹینر تھا جو نہیں لگا اور دوسری بات کس کو نظر نہیں آرہا کہ پورے پاکستان کے اندر آج کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں پہ بیس بیس تیسیز کلومیٹر کی لائنیں نہیں لگی تھی ٹی وی تو ایک اے بی اے نے ہمیں دکھانے کی کوشش کی وہ بچارہ آپ نے آج بند کر دیا اور بلکہ اب چل رہا ہے ٹی ویوں پہ ہمارا جلسے کا کوئی ٹکر نہیں چلا اب ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیئے فلان ایس پی زخمی ہو گیا اب یہ چورن نہیں بچے دیکھے گا ملک صاحب یہ پاکستان نہیں رہا میری گزارے سن لیں یہ سیونٹی ایٹی کا پاکستان نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی پانچ ساتھ اور پولیس والے شہید کر کے ہم پہ ڈال دیں جس طرح نو مئی ہم پہ ڈالا تھا ہم تو بار بار کہتے ہیں بنائیں نو مئی کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے کہاں گئی آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی آپ کا جوڈیشل کمیشن اب آپ نے پکڑا ہے جنرل فیض کو کہ اس کی شہادت ہے بنائیں دوبارہ جوڈیشل کمیشن فیض کو تکھائیں لائی کون سی شہادت ہے دوسری بات ملک صاحب میں گزارش کروں آپ نے یہ کہا نا فلاہ اختلافات کچھ نہیں ہونا یہ جو مرضی پراپوگنڈا کرتے رہے ہیں آپ یا کوئی اور بسرہ صاحب میں نے پراپوگنڈا کیا کرنا ہے عمر یوسف استیفہ دے رہے ہیں علی امیر گھنڈا پر کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں ایک دوسر کو غدار کار دے رہے ہیں اسٹیبشنٹ کا گروپ بنا رہے ہیں میں نے تھوڑا بنائی یہ گروپ ملک صاحب بات مکمل کر لوں جی جی ملک صاحب بات مکمل کر لوں پورا زور لگا لیا یہاں کے فارم سنتالیس کے نمونے میاں نواز شریف اگر ہار گیا تو ان میں سے جیتا کون ہے کون سی جماعت کے ووٹ ہے اگر مریم بی بی ہار گیا تو کون سی جماعت کے ووٹ ہے اور دوسری بات آپ نے دو سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو توڑ رہے ہیں تحریک انصاف ختم ہو گئی عمران خان نے ہسٹری ان کی ٹکٹ کو نہیں لے گا ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی آج بھی آج بھی عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں آج جیل میں بیٹھ کے وہ جیت گیا ہے آج یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچانے جو سازشیں کر رہے ہیں جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو چین کی رات نہیں آتی لیکن میں پھر کہوں اللہ الحق ہے آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک اتنی بڑی فستائیت ظلم بربریت کے باوجود آج پھر ہسٹری قائم ہوئی ہے اور میں ایک آخری بات کہہ دوں ملک صاحب ہم ان کو پندرہ بیس دن اور دے رہے ہیں اگر عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو بشرا بیگم کو اور ہمارے لوگوں کو رہا نہ کیا منڈٹ چوری واپس نہ کیا ابھی تو ہم آئے ہیں اسلام آباد ہو سکتا ہے اگلا ہمارا پڑھاؤ اڈیالا جیل کے سامنے ہو